ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیف پانچ ماہ بعد بحال ہو گیا ہے ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیف پنجاب رنگ کو جدید مشینلی سے استوار کرنے کے لیے بند کیا گیا تھا جس کو بحال کر دیا گیا ہے ریڈیو کی نشریات بال ہونے پر دوبارہ سے پروگرامز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اور ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیف پنجاب رنگ محکمہ اطلاعات اور نشریات کے زیرے انتظام ہے مزید تفصیل جانتے ہیں اس قبر کی زین مدنی حسینی سے زین مدنی بتائیے گا کیا تمام تر نشریات اس پر بحال کر دی گئی ہیں جی منکل پنجابی زبان کی ترویج کے لیے پنجاب انٹسٹیٹوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کا جو ہے یہ ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیف پنجاب رنگ کے نام سے جن سال قبل اس کا آغاز کیا تھا پچھلے پانچ ماہ سے اس کی نشریات جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی کیونکہ جدید مشینری جو ہے وہ نصب کی گئی اور اس کے علاوہ جو ریڈیو کے ایکوپنٹ سے ان کو جو ہے وہ موڈیفائی کیا گیا جس کے بعد پانچ ماہ کے بعد نشریات کو مکمل طور پر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے نئے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے زین مدنی یہ بتائے گا کہ جو نئے پروگرام ہیں وہ کس طرز کے ہوں گے کس تھیم کے ہوں گے اور ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا کہ کس وجہ سے خاص طور پر کون سی ایسی مشینری تھی جس کو اپگریڈ کرنا تھا جس کے لیے اس کو بند کیا گیا تھا جی بالکل ریڈیو کی جو مشینری ہے اس کے ایک تو جو سگنل سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ بڑھاوہ جو ہے اس کا کیا گیا اور اس کی وجہ سے مختلف شہروں میں جو اس کی نشریات نہیں آ رہی تھی پنجاب بر میں اس کی نشریات جو ہے وہ آئے گی ٹاورز جو ہے وہ نئے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں تاکہ ریڈیو کے جو سگنلز ہیں ان کی پرامی جو ہے وہ بیتر طریقے سے ہو سکے جبکہ پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجابی زبان کی ترویت کے لیے جو ہے یہ چینل کھولا گیا تھا اور اس کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی پنجابی زبان میں ہی ہیں جس میں پنجابی زبان کے ساتھ پنجابی عدد زوکیہ کرام اور جو موسیقی ہے وہ بھی شامل میں ہوئے ہیں جی زین مدنی آپ کا بہت شکریہ جیسے کہ زین مدنی حسینی ہمیں بتا رہے تھے کہ جدید مشینری ٹاورز اور پروگرامنگ ایکوپمنٹ کے لیے استوار کرنے کے لیے اس کو بند کیا گیا تھا جبکہ اب ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیو کو پانچ ماہ بعد بحال کر دیا گیا ہے اور تمام تر اس کی جو نشریات ہیں پنجابی زبان میں کی جاتی ہیں پنجابی زبان کو فروگ دینے کے لیے ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیو چلایا جاتا ہے اور اب پھر سے پنجاب رنگ کو جدید مشینری سے استوار کر دیا گیا ہے اور تمام تر نشریات بھی اس پر بحال ہو گئی ہیں ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائی پنجاب رنگ محکمہ اطلاعات اور نشریات کے زیرے انتظام ہیں اور اب محکمہ اطلاعات اور نشریات نے اس کو پھر سے بحال کر دیا ہے خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے عالم دن کے موقع پر تقریب کائنکات کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقبی نے بدورے مہمانے خصوصی شرکت کی ٹاؤنشپ میں نئے ریہیبلیٹیشن سینٹر تمام سوشل ویلفیر سینٹر کو ساتھ روز میں اپگریڈ کرنے کا اعلان کیا گیا خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے عالمی دن کی تقریب ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقبی نے خصوصی شرکت کی خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد نے ٹیبلو پیش کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاؤنشپ میں نئے ریہیبلیشن سینٹر اور زلعی سطح پر تمام سوشل ویلفیر سینٹر کو ساتھ روز میں اپگریڈ کرنے کا اعلان کیا تقریب میں سپیشل بچوں گرینومائی کے لیے اپلیکیشن کا افتتاب ہی کیا گیا آپ سات دن کے اندر اپنے سینٹر کو اپگریڈ کرنے کے لیے پرپوزل جو ہے وہ چیف سیکرٹری آفس میں جمع کرائیں اور ہم انشاءاللہ اس کو فوری طور پر ان سارے سینٹر کو اپگریڈ کریں گے وزیر اللہ پنجاب موسی نقوی کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں جن کے تمام مسائل حل کرنا پنجاب حکومت کا فرض ہے خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کے لیے مزید وسائل بروئکار لائے جائیں گے ٹاؤنشپ میں ہم لوگ ایک بڑا سٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بنا رہے ہیں اور اس میں جو بھی آپ لوگ کی سیجیشن ہیں وہ آپ سی ایس آفس جمع کرائیں تاکہ ہم اس میں کوئی بھی آپ کا ری ایف سینٹر یا کوئی چیز اس میں بننے والی ہے تو ہم اس کو اندر اس کو نیبل کرنے کی کوشش کریں گے تقریب میں صوبائی وزیرہ سوشل ویلفر ڈاکٹر جاوید اکرم سیکرٹری سوشل ویلفر زہور حسین خصوصی بچوں کے حال میں دن کی مناسبت سے تقریب وزیرہ اللہ کی خصوصی بچوں کی فرمائش پر تقریب میں شرکت نگران وزیرہ اللہ محسن نکوی نے انیبلڈ بچوں سے شفقت کا اظہار کیا وزیرہ اللہ نے تقریب میں ویٹس ایپ پر پیغام بجوانے والی انیبلڈ بچی کو سٹیج پر بلایا اور انیبلڈ بچی نے وزیرہ اللہ محسن نکوی کو اپنی دارے کے دھورے کا دعوت نامہ دیا وزیرہ اللہ پنجاب نے دعوت نامہ قبول کر لیا میں اس بچی کے ادارے میں ضرور جاؤں گا وزیرہ اللہ کا کہنا تھا کہ بچی نے موبائل پر میسیج بھیج کر مجھے مدو کیا تھا کہ تقریب میں ضرور آنا ہے میسیج دے کر فیصلہ کیا کہ تمام مصروفیات تر کر کے شرکت کروں گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مسلم رگ نون کے آئندہ الیکشن کے لیے امیدواروں کے چناؤں کا سلسلہ جاری ہے لاہور سے پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے انٹرویوز کل نصیر آباد میں ہوں گے خاجہ ساد رفیقی سروراہی میں ضلعی پارلیمانی کوڈینیشن بورڈ انٹرویو کرے گا اور لیگی رہنما ملک احمد خان سیف الملک ہو کر خاجہ امران نظیر انٹرویوز کریں گے این ایک سو سترہ پی پی ایک سو پینٹالیس اور پی پی ایک سو چیالیس کے انٹرویوز کل سب گیارہ بجے ہوں گے مزید تفصیل جانتے ہیں اس خبر کی راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد لاہور میں کون مسلم دیگنون کا ٹکٹ حاصل کر سکے گا کون کس ہلکے سے الیکشن لڑے گا اس حوالے سے ضلعی پارلیمانی بورڈ اکل جو پارٹی ٹکٹ کے خواہشمند امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز کرے گا آپ کے بتائیں کہ جو شیڈول مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق این اے ایک سو سترہ این اے ایک سو اٹھارہ این اے ایک سو انیس این اے ایک سو بیس این اے ایک سو اکیس اور این اے ایک سو بائس کے امیدوار جو ہیں وہ ان کو کل انٹرویوز کے لیے طلب کیا گیا جو کہ لاہور آفیس نصیر آباد میں ہوں گے آپ کے بتائیں کہ ضلعی پارلیمانی کوارڈینیشن بورڈ کے سربراہ خواجہ ساد رفیق ہیں جبکہ صدر مسلم لیگنون لاہور ملک سیفل ملوک کھوکر اور جنرل سیکٹری خواجہ امران نظیر بھی اس بورڈ میں شامل ہیں جو کہ شورٹ لیسٹ کر کے امیدوار مرکزی پارلیمانی بورڈ کو بجوائیں گے کل جو شیڈول جاری ہوا ہے اس کے مطابق این اے ایک سو سترہ کے پی پی ایک سو پنتالیس اور پی پی ایک سو چیلیس پی پی ایک سو سنتالیس اور پی پی ایک سو اٹالیس کے امیدواروں کو طلب کیا گیا ہے اور اس کے بعد دو بجے این اے ایک سو انچاس اور این اے ایک سو پچاس اسی طرح سے این اے ایک سو باون اور این اے ایک سو چوون میں جو امیدوار ہیں ان کو بھی بھولایا گیا ہے اسی طرح سے این اے ایک سو پچپن اور این اے ایک سو ستاون میں امیدوار جو ہیں وہ بھی انٹرویوز کے لیے طلب کیا گئے ہیں رادل شادہ آپ کا بہت شکریہ نواز موڑ باگڑیاں کے مکین انتظامی ادم توجہ اور غفلت کے باعث درپیش مسائل پر انتظامی داروں کے خلاف سراپ احتجاج بن گئے صاف پانے کی قلت تباہال گلیاں اور صفائی سترائے کی ناکس صورتحال نے مکینوں کا جینہ محال کر دیا نواز موڑ باگڑیاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں عرصہ دراز سے انتظامی ادم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات کا فقدان برقرار ہے یہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی ہیں جس کے اندر ہمارا مین سیوریج کا مسئلہ ہے گلیوں کا مسئلہ ہے اور یہ لاہور شہر کے عبادی کونٹ ہونے کے بعد یہاں پر گیس کی فرامی نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی بین بنیادی سولتے دیکھیں یہ بہت بڑا بلاگ بنتا ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ابھی تک نہ تو کوئی پرائمری سکول ہے نہ گورنمنٹ کو کوئی سکول ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی کسی کمیشنر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھابا کا علل سب شہر میں جاری مختلف ترکیاتی منصوبوں کا دورہ منصوبوں پر جاری کاموں کی رفتار اور پیش رفت کا جائزہ لیا کمیشنر اور ڈی جی نے بیدیاں انڈر پاس شہدرہ چوگ اور کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ کا دورہ کیا چیف انجینئر الڈی اے اسرار سعید کونٹیکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی کمیشنر اور ڈی جی نے کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ پر جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اب بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی پیکش ٹو سگیاں تا بابو سابو اور پیکش بن سگیاں تا نیازی انٹرچینج پر کاموں میں تیزی لائے گئی ہے اور پیکش بن پر چار اور اس کے علاوہ پیکش ٹو پر پانچ سب ویز تعمیر کیے جا رہے ہیں کسٹم ایف بی آر سٹیٹ بینک پولس سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے مجاہد مقصود بٹ نے صدارت کی لاہور چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری میں منقضہ اجلاس میں صدر انجمنت آجران لاہور اور اگزیکٹیو کمیٹی ممبر مجاہد مقصود بٹ صدر فوٹو کیمرہ مارکٹ نسبت روڈ حاجی رہت علی سابق بورڈ ممبر لاہور چیمبر محمد علی شیخ افضل سمیت عبدیگر نے بھی شرکت کی مسائل بھڑ رہے ہیں جو کسٹم کے حوالے سے پہلے ہی کاروبار نہیں ہیں اس کے بعد جو کسٹم کی طرف سے پورٹ پہ بھی کافی پریشانی ہے جس پہ وفاق کومر جو ہے جس پہ نوٹس لے جس پہ لاہور چیمبر بے تہاشا گزار شاید بچوائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کسٹم کی طرف سے جو مارکٹوں میں چھاپے ہیں اس پہ جو ہے جو سمگلر ہیں انہیں بالکل ان کے خلاف کاروی کریں جو وزیراللہ پنگاب نے سموک کے حوالے سے جو نرمی کی ہے اس پہ شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وزیراللہ تاجروں کے پریشانی کو سمجھتے ہوئے سے کینٹ کے چہری پروبیشن آفس میں شجرکاری مہم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پہلی بار معمولی ذرائم کے ملزمان سے پودے لگوا کر شجرکاری مہم کا افتتاق کیا گیا کینٹ کے چہری میں پروبیشن آفس میں شجرکاری کی تقریب سجائے گئی تقریب کے مہمانی خصوصی اسسسٹن ڈائریکٹر زفر حسین فروز تھے شجرکاری مہم کا آغاز معمولی ذرائم کے ملزمان سے کرائے گیا اور پہلا موقع ہے کہ شجرکاری کا آغاز ملزمان سے کرائے گیا تقریب میں پیرول آفسر پروبیشن غلام سرور وکاس ورٹو اور سپرنٹینڈنٹ ہیڈوارٹرز غلام آمیر اور دیگر پروبیشن کے اہل کاران نے شرکت کی اس موقع پر ملک کی سالمیت کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کرائے گئی اب آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں پر مشتمل سکھیاتریوں کا کافلہ گردوارہ دیرہ صاحب پہنچا کافلے میں گیارہ سو کے قریب سکھیاتری گردوارہ دیرہ صاحب پہنچے سکھیاتری چھبیس گاڑیوں پر مشتمل کافلے میں گردوارہ دیرہ صاحب پہنچے اور جس میں سکھیاتری اپنی فیملیز کے امران موجود تھے گردوارہ دیرہ صاحب میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے سخیاتریوں نے ڈیرہ صاحب گردوارہ میں مذہبی رسومات ادا کی سخیاتریوں کی آمد پر گردوارہ ڈیرہ صاحب کے راستے بیریرز لگا کر بند کیے گئے تھے یونیورسٹی آف لاہورڈ میں دو روزہ آٹھ میں سالانہ یوتھ جنرل اسمڈی کانفرنس کے نکات کیا گیا مینجنگ ڈیریکٹر شکور صحابق اٹرنی جنرل اشتر اصاف سینئر صحافی سجاد میر نے شرکت کی یونیورسٹی آف لاہورڈ میں دو روزہ آٹھ میں سالانہ یوتھ جنرل اسمڈی کانفرنس کا آغاز ہو گیا کانفرنس میں مینجنگ ڈیریکٹر شکور صحابق اٹرنی جنرل اشتر اصاف اور سینئر صحافی سجاد میر جنرل سیکیٹری لاہور بار سباحت رزوی بیریسٹر امیر علی سمیت دیگر سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی اس حوالے سے سباحت رزوی کا کہنا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں ہم سب نے مل کر اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے بیریسٹر امیر علی نے کہا کہ آئین کے تحت اگر سیاست کی جائے تب ہی نظام بہتر ہوگا سینٹر فورد سوشل جسٹس کے زیرہ تمام فلیٹیز ہوتیل میں تعلیم کے سب کے لیے کے انوان سے کانفرنس سجائے گئی سیاسی قانونی صحافتی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اگیزیکٹیو ڈیریکٹر سینٹر فورد سوشل جسٹس پیٹر جیکب کی سربراہیمی منقضہ کانفرنس میں ایڈوکیٹ ساکیب جلانی بیریسٹر آمیر حسن بشرا بٹ سلطان علی رانجہ دکٹر سارا جعفری، دکٹر عبدالحمید نیر، ناصر ویلیم، آفتاب مغل اور دکٹر ریاض شیخ سمیر دیگر نے شرکت کی کانفرنس کے مقررین نے آرٹیکل ایٹ ونٹی فائف کے تحت ملک میں ہر شہری کو تعلیمی حقوق میں اثر نہ ہونے پر اظہار تشویش کیا مقررین نے تعلیمی داروں میں غیر مسلم طلبہ کو آرٹیکل ٹوٹی ٹو اے کے تحت حقوق فراہم نہ ہونے کا بھی شکوا کیا اور مقررین نے تین کروڑ بچوں کے سکول تک رسائی نہ ہونے کو ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک قرار دے دیا ایکسپو سینٹر میں آئی پیکس ٹو تھاوزن ٹوانٹی ٹری کی تین روزہ نمائش کائنکات کیا گیا کچن فرنیچر، علماریوں اور دروازوں کے سٹالز سجائے گئے ایکسپو سینٹر میں لہور چپلے کی جانب سے آئی ایپیکس دوہزارت ایس کی تین روزہ نمائش منعقد کی گئی ماسٹر انٹیریئرز اور آفیسز کی جانب سے آفیس، کچن، فرنیچر، علماریوں اور دروازوں کے سٹالز لگائے گئے ماسٹر آفیسز کے اسسٹنٹ مینجر کارپوریٹ سیلز محمد سلمان کا کہنا تھا نمائش میں جدید آفیس اور گھریلو فرنیچر مطارف کروایا ہے بیسکلی اب تک ہمارا یہاں کا ایکسپوئیر بہت اچھا رہا ہے جی ایم کارپوریٹ سیلز سوفیا مسود نے فرنیچر کے مطالق شرقہ کو رہنمائی دی ان کا کہنا تھا کہ ماسٹر انٹیریئر اور آفیس فرنیچر سے پیشاور افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں لوگوں کے آرام اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے فرنیچر اور کرسیاں ڈیزائن کی گئی ہیں ہمارے پاس ایگرنومک کا کونسپٹ ہے جس کا مطلب بھی لائک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنا آفیس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلک فرینڈلی بناتے ہیں along with the designs along with the cuts and in addition to that کہ آپ کلر کومبوز بھی وہ سیلٹ کرتے ہیں جس سے آپ کے جو ایمپلوئیز ہیں they keep on having an energy to work in that environment نمائش میں دیپیٹی سیلز مینجر رزا سیلز مینجر آئیشہ اور دیگر نے بھی شرکت کی کیمرمن شاہد کے ساتھ اکسہ سجاد سیٹی فارٹی ٹو اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اپنا ہی آپ دیکھتے رہیے سیٹی فارٹی ٹو